شبِ آشور یعنی نو اور دس محرم کی درمیانی رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے دشتِ کرولا میں عبادتِ خدا کرتے ہوئے جاگ کر گزاری لہٰذا مومنین کو بھی یہ رات عبادت اور عزداری کرتے ہوئے گزارنے چاہیے روایات سے ثابت ہے کہ دس محرم کی رات چار رکعت نماز امیر المومنین ادا کرنا مستحب ہے اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ توحید پڑھیں یہ وہی نماز امیر المومنین ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اس نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ ذکرِ الہی کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد کے دسمنوں پر لانت کریں یہ انتہائی قیمتی اور مقدس رات ہے جسے سو کر ضائع کرنا سرسر بدبختی ہے شبِ آشور کی شبِ داری کی فضیلت تواتر سے منقول ہے نماز مغرب سے فضر کے وقت ازانِ علی اکبر علیہ السلام تک سارا وقت عبادت اور عزداری میں بسر کریں اور کسی دنیاوی شہوت اور آسائش کا خیال دل میں ہرگز نہ آنے دیں فضر کے وقت ازانِ علی اکبر پوری عقیدت و اعترام سے سنیں اور گریہ کریں آشور یعنی دس محرم الحرام کا دن اہلِ بیتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے لیے ازن و ملال میں رہنے کا دن ہے مومنین کے لیے لازم ہے کہ آشور کے دن ہتھی و الامکان دنیاوی کاموں سے پرہیز کریں اور گھر کے لیے کچھ نہ کمائیں بلکہ صرف نوہا و ماتم اور نالا و بقا کرتے رہیں شہداءِ کرولا اور سید و شہداء کے لیے مجال اس برپا کریں اور اس سے کہیں بڑھ کر گریہ و سینہ زنی کریں جس طرح اپنے کسی عزیز کی مات پر ماتم کیا کرتے ہیں کیونکہ محمد و آلِ محمد کو اپنی جان اور اہل و آیال سے بڑھ کر چاہنا ہی ایمان کا اولین تقاضہ ہے آشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارتِ آشور ہر صورت پڑھیں یہ بھی ضروری ہے کہ آشورِ محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہارت کے واقعات کو تفصیل سے پڑھیں اور سنیں خود روئیں اور دوسروں کو رولائیں امام کے لئے گریہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی سنت ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں امیر المومنین علیہ السلام کے حضور گیا تو آپ نے کتاب چاہنکالہ جو آپ کا اپنا لکھا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھوایا ہوا تھا آپ نے اس کا کچھ حصہ میرے سامنے پڑھا اس میں امام حسین کی شہارت کا ذکر تھا اور اس طرح یہ بھی تھا کہ شہارت کس طرح ہوگی اور کون آپ کو شہید کرے گا کون کون آپ کی مدد و نصرت کرے گا اور کون کون آپ کے ہمرکاب رہ کر شہید ہوگا یہ ذکر پڑھ کر امیر المومنین نے خود بھی گریہ کیا اور مجھ کو بھی خوب رولایا اگر کوئی شخص آج کے دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس کی یاد میں لوگوں بالخصوص ازاداروں کو پانی پھلاتا رہے تو وہ اس شخص کی ماند ہے جس نے امام علی مقام کے لشکر کو پانی پلایا ہو اور آپ کے ہمرکاب کرولا میں موجود رہا ہو یہ بھی مستحسن ہے کہ شیعہ مسلمان آج کے دن فاقع کریں یعنی کچھ نہ کھائیں مگر روزے کا قصد بھی نہ کریں آشورہ کے دن کمیزوں کے گریبان کھلے رکھیں اور آستینے چڑھا کر ان لوگوں کی طرح رہیں جو مسئیبت میں مبتلا ہوتے ہیں آشور کے دن ہسنے سے پرہیز کریں اور کھیل کود خرید و فروخت میں ہرگز مشغول نہ ہوں بلکہ اپنا وقت ازاداری میں گزاریں ازاداری کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر ان الفاظ میں کم از کم ہزار مرتبہ لانت کریں اللہم الان قتلتا الحسین علیہ السلام اے اللہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت کر موسیقی